آج سے اٹھارہ دن بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں خواتین کے عالمی دن پر عورت مارچ نکالنے کی تیاریاں کی جارہی ہیں اس حوالے سے مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی کچھ دنوں میں ہی ہر سال کی طرح اس کا بقائدہ منشور بھی جاری کر دیا جائے گا لیکن مارچ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے عورت مارچ نامی خواتین کے مارچ کو اسلامی طرح سے معاشرت کے منافع قرار دیتے ہوئے خود وزیر آزم سے اس پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے عورت مارچ ہر سال آٹھ مارچ کو بنایا جاتا ہے اور اس سال اس مارچ سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ہی نو فروری کو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور القادری نے وزیر آزم کو ایک بقائدہ خط لکھا اور کہا ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے عورت مارچ کے نام سے خواتین کے حقوق سے متعلق آگاہی اور شعور بیدار کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے بظاہر تو عورت مارچ کو حقوق نسمہ کے تحفظ کا عنوان دیا گیا ہے لیکن اس مارچ میں جس طرح کے بینرز پلے کارڈ اور ناروں کا اظہار کیا جاتا ہے اس سے یہ تحصر ملتا ہے کہ شاید مسئلہ حقوق نسمہ سے زیادہ اسلام کی طرف سے دیے گئے نظام معاشرت کا ہے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں کی اکثریت اصولی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے خواہش مند ہیں خط کے مطابق آئندہ آٹھ مارچ دو آزار بائیس کو منائے جانے والے یوم خواتین میں کسی بھی طبقے کو عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے اسلامی شاعر معاشرتی اقدار حیاء و پاک دامنی پردہ و ہجاب بغیرہ پر کیچڑ اچھالنے یا ان کا مزاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کیونکہ ایسا کرنا مسلمان آنے پاکستان کے لیے سخت عذیت تکلیف اور تشویش کا باعث بنتا ہے عورت مارچ کے خلاف پروپیگنڈے کا یہ پہلا باقیہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو بدنام کرنے یا اس پر پابندی لگانے کی یہ پہلی کوشش ہے لیکن اس بار یہ مطالبہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ ایک وفاقی وزیر کی جانب سے ہے خود وزیر آزم سے براہ راس مطالبہ کیا گیا ہے نورالق قادری نے اپنے خط میں مزید لکھا ہے کہ عورت مارچ، حیاء مارچ، خواتین مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے رہ لیاں جلسے اور پروگرامات، منعقد کرنے والوں کو عورت کے حقیقی مسائل خاص طور پر عورت کا میراس میں حق، گھرلو تشدد، دفاتر اور کام کی جگہوں پر حراسگی اور ضروری مسائل کی عدم دستیابی، عورتوں کی تعلیم، جبرین نکاح، دیوہ اور یتیم کی کفالت اور ان کا تحفظ، جنسی استحصال، نانفقہ کی فراہمی، بغیرہ جیسے مسائل پر روشنی ڈالنے اور ان موضوعات پر حکومت کے لیے تجاویز اور آرام پیش کرنے کی تغیب دی یہ تھا نورالحق قادری کا عورت مارت اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی دیگر تنظیموں سے مطالبہ اور اب آپ کے سامنے عورت مارت کراچی کے گزشتہ سال جاری ہونے والے منشور کے کچھ نقاط رکھتے ہیں جس میں انہوں نے کچھ مطالبات سین حکومت سے اور کچھ مطالبات وفاقی حکومت سے کیے اس کے علاوہ بھی تقاریر میں تقریباً تمام مطالبات کیے گئے جو نورالحق قادری صاحب اپنے ختمے کر رہے ہیں عورت مارت کراچی کے منشور کے مطابق سنف اور جنس کی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ کیا جائے ملک بھر میں تمام پولیس اسٹیشنز میں سنفی تشدد کے خلاف مقصوص ریپورٹنگ سیز بنائے جائیں تھانوں اور عدالتوں میں ہیلپ ڈیف بنائے جائیں جہاں خواتین خواجہ سرہ اور غیر سنفی افراد تشدد اور حراسانی کے واقعات ریپورٹ کر سکیں نہ صرف یہ بلکہ سنفی اور جنسی اقلیتوں کے حوالے سے میڈیکل اور کاؤنسلنگ کے پی دیشے سے منسلک افراد کی تربیت کی جائے خواتین اور خواجہ سرہ میڈیکل لیگل افسران کی تعداد بڑھائی جائے خواتین خواجہ سرہ اور غیر سنفی افراد کی صوبے بھر میں پناہ گاہوں اور محفوظ مقامات تک رسائی آسان بنائی جائے جبکہ موجودہ دار علمان اور پناہ گاہوں کی فنڈنگ بڑھائی جائے سندھ حکومت مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف مجوزہ بل فوری پاس کرتے ہوئے بچی اور خواتین کی زبردستی شادی اور م دور موثر انداز میں قانون کے کٹینے میں لائے اور ان کے خلاف ٹھوس ایکشن لے عورت مارچ کے ارگنائزرز نے مطالبہ کیا کہ غیرت کے نام پر عورتوں بچیوں خواجہ سرہوں اور غیر سنفی افراد کے قتل کو روکا جائے اور ایسا کرنے والوں کی خلاف قانونی کاروائی کی جائے عورت مارچ کے ارگنائزرز نے مطالبہ کیا کہ کام کرنے والی جگہوں پر خواتین کی حراسانی کے خلاف تحفظ ایکٹ کے قانون کو نافذ کیا جائے عورت مارچ نے مطالبہ کیا کہ سندھ میں بچیوں کے تحفظ کے لیے قائم مقصود سینٹرز کو جلد آپریشنل اور فنکشنل بنایا جائے اور ان کو یہ اختیار بھی دیا جائے کہ وہ بچوں کی کم عمری میں شادیوں کو روک سکیں ساتھ ہی وفا کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ تمام صوبوں میں معورہ عدالت قتل کو روکا جائے تمام مسنگ پرسنز کو فوری رہا کیا جائے اور اس حوالے سے کوئی تفریق کیے بغیر آئین اور قانون کو سختی سے لاغو کیا جائے مطالبات میں یہ بھی شامل تھا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران جو لوگ بے گھر ہوئے انہیں بائزت طریقے سے گھر فراہم کیا جائے یعنی ایک بقاعدہ منشور کے ہوتے ہوئے واضح مطالبات پر غور کرنے کے بجائے جہاں پچھلے سال عورت مارچ کی خلاف چند پوسٹرز کی غلط تشریح کر کے اور کچھ ناروں کی ویڈیوز میں رد و بدل کر کے توہین مذہب اور اسلام مخالف ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کیا اسی غلط تاثر کو بنیاد بنا کر وفا کی وزیر برائے مذہبی امور کی جانب سے عورت مارچ پر فابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے صاحب خود موجود ہیں وفا کی وزیر برائے مذہبی امور نوراللہ قادری صاحب بہت شکریہ ہمیشہ میں جوائن کرنے کے لیے صاحب آپ نے وزیراعظم کو خط لکھا اور ظاہر ہے اس خط میں آپ نے کہا کہ عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے اسلامی شاعر معاشی اقدار حیاء وہ پاکدامنی پردہ اور ہجاب بغیرہ پر کیچڑ اچھالنے یا ان کا مزاک اڑانے کی ہرگر اجازت نہ دی جائے کیونکہ ایسا کرنا مسلمان آنے پاکستان کے لیے سخت عذیت تکلیف اور تشویش کا بائیس بنتا ہے صاحب مجھے امید ہے کہ آپ نے جو عورت مارچ کا پندرہ نکاتی منیفیسٹو ہے وہ دیکھا ہوگا اس میں کیا ایسی بات ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ مزاک اڑاتا ہے کیچڑ اچھالتا ہے اسلامی شاعر پر معاشی اقدار پر حیاء اور پاکدامنی پر پردے اور ہجاب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مجھے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دینے کا جس طرح آپ نے اس طرف اشارہ کیا میں نے جو پندرہ نکاتی عورت مارچ کا منیفیسٹو ہے یا پروگرام ہے جو بھی ہے میں گزشتہ جو دو تین سال چار سال سے جو مسلسل عورت مارچ کے نام پر جس طرح ایک طوفانِ بدتویزی اور خاص کر دینی شاعر کا اور پاکستان کے اسلامی اور قومی اقدار کا جس طرح تمسخر اڑایا جا رہا ہے جس طرح کلوار کیا جا رہا ہے جس طرح اس کے ساتھ مذاب کیا جا رہا ہے میں نے اس پہ اپنے ایک اپنے جذبات کا یا بطور وزیر مذہبی امور جو کہ میرے فرائض منصبی ہیں اور اس کے حق رکھتے ہوئے میں نے وزیراعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے بجائے اس کے کہ اسے یہ لگے کہ ہم ایک متشدد معاشرہ ہے اور ایک طرف ہم اگر لبرلز ہیں تو بھی ایک ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں اور فاشسٹ لبرلز اس کو کہا جا رہے وہ ہیں اور دوسری طرف مذہبی جنونیت ہے تو ہمارے ملک کا جو رستہ ہے اس کے درمیان درمیان سے ہے مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ پردہ و ہجاب بغیرہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اب یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے حالانکہ عورت مارچ میں تو ہجاب میں موجود خواتین بھی شرکت کرتی ہیں اور بقاعدہ طور پر بڑی تعداد میں شرکت کرتی ہیں تو ان کا جو منیفیسٹو ہے پندرہ نکاتی اس کا پہلا نکتہ ہے کہ ملک بھر میں تمام پولیسی سٹیشنز میں سنفی تشدد کے خلاف مقصوص ریپورٹنگ سیلز بنائے جائیں تھانوں اور عدالتوں میں ہیلپ ڈیسک بنائے جائے جہاں خواتین خواجہ سرہ تشدد اور حراسانی کے واقعات رپورٹ کر سکیں نہ صرف یہ بلکہ سنفی اور جنسی اقلیتوں کے حوالے سے میڈیکل اور کاؤنسلنگ کے پیشے سے منسلک افراد کی تربیت کی جائے خواتین اور خواجہ سرہ میڈیکو لیگل افسران کی تعداد بڑھائی جائے خواتین خواجہ سرہ اور غیر سنفی افراد کے صوبے بھر میں پناہ گاہوں اور محفوظ مقامات تک رسائی آسان بنائی جائے اس میں سے کچھ ایسا ہے جو ہمارا مذاق اڑاتا ہے ہماری ویلیوز کا یا پھر مذہب کے خلاف ہے نہیں میں نے عورت کے حق کے حوالے سے اس پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کبھی بات نہیں کی کہ یہ غلط ہے وہ حق رکھتے ہیں ہم سب رکھتے ہیں عورت بھی آواز اٹھائیں مرد بھی اٹھائیں یہ ہمارا ملی قومی اور دینی اور اسلامی ہر قسم کا فریضہ ہے لیکن اس نام پہ نام بیسک منفیسٹو تو یہ ہے لیکن جس طریقے سے جس انداز میں اور جس طریقے کار سے گزشتہ تین چار سال سے آپ سب کے علم میں میں اس کا عیدہ نہیں کرنا چاہتا جو سلوگنز اٹھتے ان مارچ کے جو نعرے لگائے گئے جو بینرز اٹھائے گئے وہ انتہائی اخلاق باختہ اور ہماری روایات سے یک سر متصادم اس طرح کے نعرے تھے جس کو کوئی شریف آدمی زبان پر بھی نہیں لاسکتا جو سلوگنز ہیں اگر آپ کائنڈلی بتا سکیں کیونکہ ان کے منفیسٹو کے پدرہ نکات میں یا تو کوئی چیز بتا دیجئے جو آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی اقدار کے خلاف ہے یا پھر جو سلوگن ہے اور کیونکہ میں جاننا چاہ رہو کہیں آپ نے جو فوٹو شاپ ان کو بدنام کرنے کے لیے سلوگنز تھے ان کو دیکھ کر تو نہیں خط لکھ دیا ہے کیونکہ ان کے سلوگن ایک ہے پڑھے گی تو بڑھے گی میری بیٹی پڑھے گی ایک سلوگن خاتون نے اٹھایا وا تھا کہ یکسہ کام یکسہ عجرت ایک نے اٹھایا وا تھا کہ گھرلو ملازمین کو سماجی اور معاشی تحفظ دیں میں ماں ہوں بہن ہوں گالی نہیں ہوں آنر کلنگ کو روکا جائے ہم ریپ وکٹمز کے لیے مارچ کرتے ہیں یہ سلوگنز بھی ہیں حالانکہ سلوگنز پیمانہ نہیں ہے کوئی ایک انڈیپنڈنٹلی اس مارچ میں شرکت کر سکتا ہے کوئی بھی سلوگن لاسکتا ہے آپ نے ایسے کونسے سلوگن دیکھے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں ایک بہت بڑی تفریق پیدا ہو رہی ہے اور نقصان ہو رہا ہے آپ میرے خیال میں ایک بڑے یا تو بالکل آپ نے دیکھے نہیں یا سنے نہیں یا آپ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں اور مجھ سے خاما خواہ وہ سلوگنز وہ نعرے وہ الفاظ دورانا چاہتے جو کہ میں نہیں دورانا چاہوں گا آپ نے اگر ایک خط لکھا ہے ایک کیس بنا رہے ہیں آپ کو کچھ تو بتائیے کہ کیا ایسا ہے کوئی ایک سلوگن بتائیے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہے یہ اسلام کے خلاف ہے مذہبی شاعر کے خلاف ہے یہ بات میں نہیں آپ کو پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے سلوگنز بھی معلوم ہے پتا بھی ہے اور اس جو ہی میرے خط کو لوگوں نے دیکھا ان کو سارے وہ سلوگن اپنے ذہن میں مستحضر ہو گئے ہیں اور آ گئے ہیں کہ وہ کون سے سلوگن ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کون سے نعرے ہیں جو کہ ہمارے معاشرتی اقدار کی منافی ہیں کون سے نعرے ہیں جو کہ ہماری دین اور مذہب کا اور عقیدہ کا اس سے تمسخور اڑائے جانے کی کوشش کی جائے کیا آپ کو اس پر اعتراض ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اور بھی سلوگنز ہیں جو دوسرے ہیں اگر وہ آپ کائنڈلی بتا سکے کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو فوٹو شاپ دھوکے تصویریں سرکولیٹ کرتی ہیں آپ اس پر تو نہیں بھروسہ کیے ہوئے ہیں مگر اگر آپ کو میرا جسم میری مرضی پر اعتراض ہے تو خاتون کا کیا سلوگن ہونا چاہیے فوٹو شاپ نہیں ہے فوٹو شاپ بھروسہ کیا ہو میرا جسم کسی اور کی مرضی میری بات سنیں جب میں بات کرتا ہوں اور اس لیول پر بات کرتا ہوں کہ وزیراعظم کو بڑے رنجیدہ خاطر ہو کر اور بڑی ایک زبت کر کے ان کو لکھتا ہوں اور میں تمام معاشرے کی معاشرے کی جو ہمارے اکائیاں ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ملک ایک پرتشدد مذہبی ملک بنے اور یہ قطن ہمارا ہماری مرضی نہیں ہے میں جس حکومت میں بیٹا ہوں جس پارٹی کا حصہ ہوں جس وزیراعظم کی قیادت میں میں کام کر رہا ہوں وہ قطن اس طرح نہیں چاہے گا اور لیکن میں کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دوں گا کہ اس ملک کو یہ دیکھا جائے کہ ایک فاشسٹ لیبرلز کا ایک انتہائی متعصب لیبرلز کا کوئی ملک ہے اس ملک نے ایک درمیانہ رویو والا ملک رہنا ہے اسلام ہمیں اعتدال کا رستہ دیتا ہے اعتدال کے علاوہ کیا بات کر رہی ہے میانہ روی کی بات کرتا ہے ہم حقوق کی عورتوں کی مسائل کی عورتوں کی مشکلات کی عورتوں کی حقوق کی بات کریں اور ضرور کریں اس ملک میں ہم نے بات اٹھائی ہے میں نے بارہا اس پر میٹنگز ہائیویس لیول کے پریزیڈنسی میں بلائیں مصرحب مصرحب کے ساتھ کسی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرنا کیسے میانہ روی ہے جبکہ آپ بتا بھی نہیں رہے ہیں اب ہر چیز کا ایک کانٹیکس ہے کالی صاحب اگر میں بتا سکوں کالی صاحب اگر ایک ارز کر سکوں میں آپ کے آگے ایک سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی جس پر آپ بھی موتریز ہیں پاکستان میں جو 93 فیصد واقعات ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے اور حراسانی کے اس میں سے 70 فیصد قریبی رشتہ داروں کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ سلوگن ہے کہ میرا جسم میری مرضی میرے جسم کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے اس پر میری مرضی ہے کیا یہ ہونا چاہیے سلوگن کہ میرا جسم کسی اور کی مرضی نہیں اس سلوگن کا مفہوم آپ غلط لیتے ہیں آپ اس کے مفہومیں مخالف لیتے ہیں یہ جس کانٹس میں جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں جیسے چاہوں اپنی جسم کو استعمال کروں حلال حرام کا کوئی تمیز نہیں ہے شریعت کی کوئی پابندی نہیں قرآن سنت کی حکامات کا مجھے کوئی پرواہ نہیں اپنے معاشرے کے اقدار باڑھنے جائے پاکستان کا اسلامی تشخص محضر کے ساتھ یہ کس نے کے یہ جملے ہے آپ کے تو ہیں اس کے علاوہ مجھے بتائیے عورت مارچ میں سے کس کے یہ جملے ہیں انہوں نے تو اپنی انٹرپیٹیشن دی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کس نے کہا ہے کس کے نہیں ہے کوئی ایک تو بتائیے کوئی ایک واقعہ بتائیے یا کچھ ہی بتائیے مجھے بتائیں مجھے بتائیں کس کے نہیں ہے ان کی جو تشریح ہے وہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے تشریح کیے اس مارچ میں اس مارچ میں جو شامل لوگ اس میں سے کس کے نہیں ہے ساروں کی یہی ہے آپ کسی ایک کا نام بتائیے کیونکہ کیونکہ قادری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن گئی کہ یہ غیر اسلامی ہے انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی نہیں ہے کوئی ایک چیز بتائیے کیا غیر اسلامی ہے پٹیشنر نہیں بتا سکا پھر دوہزار بیس میں لاہور ہائی کورٹ میں گئی تو انہوں نے کہا یہ آئین کے خلافے ہم نہیں روک سکتے مگر آپ کہہ رہے ہیں وفا کی وزیر ہوتے ہوئے کہ جو فریڈم آف اسیمبلی کا آئین اختیار دیتا ہے خواتین کو وہ ان سے لے لیا جائے کیونکہ اور آپ کوئی مثال بھی نہیں بتا رہے کہ کس نے کہا آپ اپنی انٹرپیڈیشن بتا رہے ہیں ان کے نارے کے ان کے سلوگن گی میرا خط میرا خط آپ نے شاید نہیں پڑھا ہے پڑھ کے آپ نے میرے سطور کو میرے لکھے گئے الفاظ کو ان جملوں کو آپ یک سر نظرانداز کر رہے ہیں اس میں میں نے کہا ہے کہ اس کو ضرور ایک متناسب انداز میں ایک ایسے طریقے کار سے جس سے ہمارے ملکے جو عورت ہے اس کی جو مسائل ہے بنیادی مسائل ہے اس کی میراسی محرومی کی مسائل ہے اس کی زبردستی بلجبر نکاح کے مسائل ہے اس کے تعلیم کے مسائل ہے روزگار میں مواقع دینے کے اس کے مسائل ہیں اس میں اس کو کاروبار کے اور یا دفاتری اوقات میں حراسان کرنے کے مسائل ہے گریلو تشدد کے مسائل ہیں یہ اجاگر کی جائیں اور انٹرنیشنلی ایک مسلمان عورت کو دنیا بر میں جو مسائل برسر پیکار ہے اور جس طرح روز وہ ایک سخت مسئیبت اور مشکل اس کو جیلنا پڑتا ہے اپنی حجاب اور اپنی پردے اور اپنے اسلامی وقار اور شاعر کی وجہ سے اس پہ بھی بات کی جائے اس کی طرف بھی جتنے یہ جو آپ نے جتنے نکتے بتائیں ہیں اس میں سے مجھے یہ بتائیے کہ جو ان کے پندرہ نکات ہیں منفیسٹو کے کونسی باتیں جو نہیں ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ورک پیس ہریسمنٹ کے حوالے سے جنڈر گیپ ختم کرنے کے حوالے سے یہ ساری باتیں تو ہیں میں نے آپ کا خط پڑھا ہے آپ نے ان کا منفیسٹو نہیں پڑھا ہے اور بغیر پڑھے وزیراعظم کو خط لگ دیا ہے پندرہ نکاتی منفیسٹو ہے ان کا منفیسٹو دیکھیں منفیسٹو کا میں نے کچھ نہیں کرنا ہے میں نے وہ جو روڈ پہ ہو رہا ہے جو شاہرہ پہ ہو رہا ہے جس طریقے سے وہ ایک مظاہرہ کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ اظہار کر رہے ہیں میرا اس پہ اعتراض ہے اس انداز پہ کر رہے ہیں کیا ایسا اسپیسیفک انداز ہے اعتراض تو تحریک انصاف پر بھی ہوتا رہا کہ آپ اپنے جلسے جلوسوں میں گانے کیوں چلاتے ہیں خواتین کیوں آتی ہیں خواتین کے ساتھ آپ کے جلسے جلوسوں میں بدتمیزیاں ہوئی ہیں ملتان کے ایک جلسے میں تو سات لوگ مر گئے تھے مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تحریک انصاف کے جلسوں پر پابندی لگا دی جائے ان پہ بھی اعتراض ہوتا رہا میوزک کا خواتین کا یہ سارے اعتراضات ہوتے رہے مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پابندی لگا دی جائے ادھر بھی ادھر بھی وہاں پہ بھی اس میں تحریک انصاف ہو پاکستان پیپل پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو کوئی مذہبی جماعت ہو کوئی سیاسی جماعت ہو مسجد ہو مدرسہ ہو یونیورسٹی ہو کالج ہو جدر بھی ایسا ہو رہا ہے ہم اس پہ آواز بھی اٹھائیں گے آواز اٹھانا ہمارا ہے کاری صاحب آپ نہیں اٹھاتے ہیں آپ نے جیسے کہا کاری صاحب آپ نہیں اٹھاتے ہیں وہاں آواز میں بتاتا ہوں کہاں آواز نہیں اٹھاتے ہیں میں صرف ایک ایک مثال دے رہا ہوں ایک جگہ ہے آپ نے کہنا کہ پر تشدد مذہبی اور اس ملک کے چیف جسس تک پر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے نفرت انگیزی کی ہیٹ سپیچ کی انہوں نے پولیس والوں کو مارا مگر آپ نے کہا کہ انہیں اپنے احتجاج کا حق حاصل ہے وہ تحریک لبائک ہے ان کے اپنے حق میں بولے یہاں پہ خواتین احتجاج کر رہی ہیں کوئی مثال آپ کے پاس نہیں ہے میں نے آپ کو اتنی ساری مثالیں دے دی ان کے آپ خلاف ہیں کہ انہیں حق نہیں ہے اپنے حقوق مانگنے کا آپ مجھے ڈی ٹریکٹ کرنا چاہتے کسی اور طرف لے جانا چاہتے میں ادھر نہیں جاؤں گا آپ کہیے کہ آپ نے ایسا نہیں کہا جو ٹاپک ہے جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے میں نے ان کے رویوں پر تنقید بھی کی ہے کچھ مطالبات ان کے جو حق کے اس کی حمایت بھی کی ہے اگر عورت مارچ میں کوئی چیز ایسی ہو جو عورت کے حق کے حوالے سے ہو ان کی پر بپا ہونے والے ظلم کے خلاف ہو ایسا کیا پر تشدد ہے ایسی کیا ہیٹ سپیچ ہے آپ ایک مثال نہیں دے رہے ہیں افت کے لیے ہو اس کی وقار اور افت کے لیے میں ضرور اس کی حمایت کروں گا مگر میں قد سب آپ کیونکہ ظاہر ہے ایک پڑی لکھی آپ جیسی شخصیت سے میں یہ توقع تو کروں گا کہ آپ مجھے تین چار مثالیں دیں گے اور مثالوں سے ثابت کریں گے کہ میری رائے اس بنیاد پر ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے جو فوٹو شاپ ایمیجز ہیں جو انہیں بدنام کرنے کے لیے عورت مارچ والوں کو پھیلائے گئے تھے آپ نے اپنی رائے اس بنیاد پر نہیں بنائی ہے بلکہ حقائق کی بنیاد پر بنائی ہے تو وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے نزدیک تحریک لبائک کو احتجاج کا حق حاصل ہے نفرت انگیزی کرنے کے باوجود مگر خواتین کو اپنے حقوق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے آپ نے اپنے خط میں لکھا کہ وہ نفرت انگیزی کرتی ہیں یا پھر وہ بات کرتی ہیں پردے کے خلاف حالانکہ پردے میں احتجاج کرتی ہیں پتہ نہیں آپ نے وہ تصاویر دیکھی نہیں دیکھی تو آپ سے توقع کر رہا ہوں میں ایک اچھی توقع کے ساتھ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اپنے یہ خط حقائق کی بنیاد پر لکھا ہوگا کیونکہ یہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں خواتین پچھلے سال بھی ان کے خلاف بہت نفرت انگیزی ہو گئی تھی میں دیکھیں آپ کو بتا دوں تحقیقی اس میں سے کچھ ایسے تھے ضرور جس پہ بہت اعتراضات ہوئے گئے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے طرف ہو جاتے تھے اس کا میں نے پتہ پوچھا وہ وہ فوٹو شاپ تھے کچھ ایسے ہیں جو کہ بلکل حقیقت پہ ہیں وہ فوٹو شاپ نہیں ہیں اور وہ انتہائی قابل اعتراض ہے میں آپ دوبارہ مجھے اس طرف لے جا رہا ہے کہ میں ان الفاظ کا عادہ کروں میں عادہ نہیں کروں گا اور اس کی لئے کہ وہ ان کی ناروں کی حمایت ہو جائے گی اور اس کی اشاعت ہو جائے گی مرسل نہیں آپ اشاعت حمایت کیسے ہو جائے گی آپ کہیے اگر وہ غلط ہوگا میں آپ کے ساتھ کنڈیم کروں گا حمایت کیسے ہو جائے گی آپ بھی کنڈیم کریں گے میں بھی کنڈیم کروں گا آپ ایک ذمہ دار میڈیا پرسن ہے آپ سے بھی میں یہ توقع کروں گا کہ میرا جو خط ہے میں نے جس طرح لکھا ہے اس کی انوانات میں اگر کوئی آپ کو ایسی قابل اعتراض چیز نظر آئے تو پھر بتا دے میں نے اس کو جتنی خواتین کے حقوق کی میری بات مکمل کر میری بات مکمل کرنے لے میں نے احتجاج کرنے کی یا آواز اٹھانی کی یا مارچ کرنی کی تو مخالفت نہیں کی ہے میں نے اس انداز کی جس انداز سے اس معاشری کی تمام اقدار کی نفی ہوتی ہے اور اسلامی شاعر کا تمسخر اور مزاق اڑایا جاتا ہے جو کہ عورت کے حقیقی مسائل ہے اس سے چشم پوشی کر کے منگڑت اور اپنے آپ سے بنائے گئے مسائل بنا کر اس کو ایک انتہائی واہیات قسم کے سلوگنز کے ساتھ اٹھائے جاتے میں اس کی بات کی ہے آپ نے خط میں جن حقوق کی بات کی ہے خواتین کے ان کے پندرہ نقاطی منفیسٹوں میں تقریبا ان کی بات ہے پھر جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پردہ و ہجاب وغیرہ پر یہ کیچڑ اچھالتے ہیں تصاویر موجود ہیں جس میں پردے میں موجود خواتین نے عورت مارچ میں شرکت کی ہے ان کے پاس سلوگنز موجود ہیں اسلامی شاعر معاشی اقدار حیاء پاک دامنی اس کے خلاف کوئی ایک بات تو آپ بتا سکتے ہیں نا یا ایک بھی بات نہیں بتا سکتے ہیں کوئی ایک بات تو ہوگی کہ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ پردے کے خلاف اسی کیا بات ہے حیاء پاک دامنی کے خلاف کیا بات ہے اسلامی شاعر کے خلاف کیا بات ہے میں نے جن چیزوں کی طرف اپنے خط میں اشارہ کیا ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے آپ ہی کہ تو خط کا بات ہے تو مجھے کوئی طراز نہیں وہ انہی پر بات ہوتی ہے آپ ان کا منیفیسٹو دیکھ لیں اور ایک بقاعدہ طور پر آثنٹک کوریج دیکھ لیں اور ان کی تقاریر سن لیں تو پھر مجھے بتائیے اللہ کرے آپ کی جو خوشگمانی ہے جو آپ کا حسن زن ہے جو آپ اتنی اپٹومیسٹک ہیں اس حوالے سے تو یہ تو بہت اچھا ہوگا مگر میری خوشگمانی اگر انہی چیزوں پر اگر انہی چیزوں پر گفتگو ہو اور انہی کے حوالے سے مارچ ہو اور انہی کے حوالے سے گفتگو میں اس پر بات میری خوشگمانی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک تقریر کوئی ایک مثال کوئی ایک بات آپ دینے کو تیار نہیں ہے میں نے آپ کو متعدد مثالیں دیتی ہیں اگر میری خوشگمانی ہے اور آپ کا جو تجزیہ ہے یا پھر تاثر ہے وہ غلط نہیں ہے تو اس کی ایک مثال دے دیجئے کہ ایک تقریر میں یہ بات ہو گئی تھی جو کہ مناسب نہیں ہے سلوگن یہ آ گیا تھا حالانکہ فری ہے کسی بھی سیاسی جلسے میں سلوگن لگ جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کے موقع پر پابندیاں نہیں لگ جاتی ہیں کوئی اگر سلوگن لے کر آ بھی جائے مگر آپ کوئی مثال ہی نہیں بتا رہے ہیں نہیں دیکھیں دیکھیں اگر میرے خط سے آپ کو تکلیف ہے یا کسی اور کو تکلیف ہے میں اس پہ کبھی نمازرت کروں گا میں صاحب میں تکلیف نہیں ہے آپ فریڈم آف اسیمبلی آئین اختیار دیتا ہے خواتین سے وہ لینا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں فریڈم آف سپیچ فریڈم آف اسیمبلی میں اپنے آپ کو انتہائی ایک موت دل اور اسلام کا جو میان روی کا جو تصور ہے اور تصویر ہے اس کے ساتھ چلنے والا آدمی ہوں اور میں نے اگر اس حوالے سے بات کی ہے تو پاکستان کا جو اصل تصور ہے جس کو ہم قائد عظم کی فرامین اور آئین پاکستان اور قرآن سنت کے مطابق دیکھنے کے اور جو ہمارے معاشرتی اقدار ہے اس معاشرے میں ورائیٹی ہے کلچرز کی کوئی پردہ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کوئی بھرکہ پہنتا ہے کوئی بڑا چادر پہنتا ہے کوئی دپٹہ پہنتی ہے ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے ہی تو گہرے ہیں عورت بارچ والے آپ وہی بات کر رہے ہیں جو عورت بارچ والے کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو حق حاصلے کہ وہ کیا پہننا چاہتا ہے ہم دیکھیں ہمیں اس میں تنوہ چاہیے تنوہ کی تلون کی سترنگی کی اس ملکے اس کے ہم خلاف نہیں ہیں لیکن اس سے شریعت اور دین پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں ہماری معاشرتی اقدار پہ حملے ہو رہے ہیں اور جس طرح ایک ایک ہماری معاشرے کی تصویر کو جس طرح مجروع کرنے کی کوشش کی جا رہی اس کی قطب میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم تحریری طور پر کیونکہ جن خواتین کے حقوق کیا بات کر رہے ہیں وہ ان کے منیفیسٹوں میں موجود ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ویرائیٹی ہونی چاہیے ایک باقاعدہ طور پر معاشرے میں وہ نظر آنا چاہیے سب کو ان کے پہننے کا حق ہونا چاہیے وہی بات وہ کر رہے ہیں وہی بات آپ کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کم از کم آئندہ کوئی مثال لیں یا کوئی ایسی چیز ضرور بہت جائیں گے کاجر سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ